آپ سب کی ہیلتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے شو کی شروعات کی گئی ہے آج آپ دیکھ رہے ہو کہ اس شو کے اندر ہمارے ساتھ بہت ہی منجھے ہوئے کلاکار کمال کے کلاکار جن کو آپ نے بہت ساری فلموں میں دیکھا ہوگا لیکن انہوں نے ایک ایسی فلم میں کام کیا جو چھاپ چھاڑ دیا آپ سب کے دماغ کے اوپر ایک چھاپ لگا دیا انہوں نے اور وہ جو نام ہے وہ جو فلم ہے ان کی وہ آپ کمنٹ میں بتاؤ گے کیونکہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میرے کو اتنا پتا ہے تو آپ کو کتنا پتا ہے تو آئیے ان کا سواگت کرتے ہیں پردیپ راہت جی پردیپ راہت جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے کہ آپ سبحاش گویل ہیلتھ شو میں آئے اور آپ جیسے ہیلتی لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ کترے خوش ہوتے ہیں اور لوگ جینا چاہتے ہیں تو آج آپ کو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جو کسی کسی کو لگے کہ یار ہم بھی جی سکتے ہیں ایسے پچھتر کی عمر میں ہم بھی دکھ سکتے ہیں یار یہ زیادہ کر رہے ہیں پچھتر کی حد ہے بھائیو گویل صاحب کو باتوں میں مات آنا اس معاملے میں ایسے جی سکتے ہیں جندگی کو کہ ہر عمر میں ہم پچی سال کے نجرہیں یہ زیادہ سوٹے بہل ہے یہ سوٹس ایوری وان بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پنجاب میں آکے آپ کے ساتھ آج انٹریو میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے مجھے اچھا لگا ہے کہ آپ پنجاب کو اتنا پیار کرتے ہو پنجاب کے علاوہ گویل کو صرف پنجاب ہی نہیں پورا ہندوستان اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی گویل اتنا ہی مشہور ہیں جنہ کی کوئی فلم ایکٹر مشہور ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات بالکل بالکل فلم ایکٹر جو ہے نا جی وہ تو ہمارے دیش کی ایک چمک ہے جن کو ستارے بولا جاتا ہے اور جو یہ وید ہوتے ہیں جو آئیر وید میں کام کرتے ہیں وہ ان ستاروں کو چمکنے کی شکتی دینے میں کام کرتے ہیں سر یہ آج کی بات نہیں ہے یہ صدیوں سے چلا آرہا ہے صدیوں سے چلا اور یہ جو ہمارا آشری ہے ابھی کی ایجاد نہیں ہے وہ تو رشی منیوں کے ٹائم سے چلی آرہا ہے ہزاروں سال جاتا کہ دیوتاؤں کے بھی ویدے ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے کتنے آئے وید کتنے چلے گئے لیکن ان ویدوں کے گرنت آج بھی موضود ہیں جنہوں نے مانب سیبا کے لیے کام کرتا ہے بالکل سر اب جیسے ہم کہتے ہیں کی ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں آپ کو کچھ چیزیں ایسی آجر وید میں دے گئے ہیں وہ جن کو ہم رسائن بولتے ہیں جی رسائن مطلب جیون جینے کی کلا نمبر ایک انہوں نے دیا ترفلا پاورڈر رسائن ہے جو کھائے گا آدمی وہ کبھی بھی پچی سال سے زیادہ بودھا نہیں ہوتا بالکل صحیح بات ینگ رہے گا اور چون پراش دیا انہوں اب چون پراش میں بھی بہت ساری کمپنیاں بجنس کرنے لگے ہیں ہم ان سب کو ہاتھ جوڑ کر بولتے ہیں کہ اگر آئیر وید کو جندہ رکھنا ہے تو چون پراش کو اور ترفلا جیسی چیزوں کو یہ رسائن جو چیزیں ہیں ان کو زندہ رکھئے اور یہ جو ہے چون پراش صاحب اس کو کہتے ہیں چون رشی نے بنایا اور چون جڑی بوٹیاں ڈال کے بنایا یہ وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے پوروز کھاتے رہے ہیں ایک چمچ سردیوں میں وہ رات کو کھاتے تھے نہ نجلا نہ جکام نہ گسر جلدی جلدی بخار سر اس کے بارے اب کانٹرڈکشن یہ ہے کہ شگر لیول اتنا بڑھا دیا ہے ان لوگوں کو جن کو تھوڑی شگر کے معاملے میں ایک تو ویراست میں جن کو شگر ملتی ہے ان کو ملتی ہی رہتی ہے ہیریڈٹری پرابلم بھی آئے شگر تو وہ چون پراش میں اتنا زیادہ شگر کنٹینٹ ہو گیا ہے کہ جو اوشدی ہو کم ہے شگر اتنی بھر دی ہے تو ابھی ہمارے جو بید ہیں انہوں نے اس کو بنا دیا شگر فری اچھا اب جیسے آملے کی پٹھی میں اس کو تیار کرتے ہیں اور جہاں اس میں چینی ڈالتی تھی وہاں پہ انہوں نے ڈالا سٹیویا پاوڈر ہاں سٹیویا جو ہے نا جی وہ باڈی کے اندر ڈائیبٹیز کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور میٹھے کی پورتی بھی کرتا ہے سواد کی پورتی بھی کرتا ہے یہ آپ جتنے بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہو آج رابت جی بیٹھے ہیں تو باتوں میں بات آئی ہے کہ جو میٹھی تلسی بولی جاتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے سٹیویا آپ میٹھی تلسی کا اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈائیبٹک پیشنٹ ہے یا آپ خود ہو تو ایک میٹھی تلسی جو آتی ہے اس کا پودا لائکے اپنے گھر پہ لگا لے جی جیسے لیو ہوتا ہے ایک پتی ایک فرائی پن چائے میں ڈال کر پکائیے آپ کو ایک دو چمچ چینی کا مجا ہے اچھا اتنا میٹھا کر دیتی اچھا اگر پتی کو اب موں میں رکھ لو تو دو گھنٹے تک موں میٹھا رہتا اچھا بھگوان نے اس میں سویٹنر دیا ہے اور وہ بھی بالکل شوگر پری کالری جیرو تو اس کو ڈال کے چوان پراش بنایا اس کا نام دیا گیا ویدیوان سپیشل چوان پراش پر شوگر پری فر ڈائیبٹک پیشنٹ تو وہ آج کی ڈیٹ میں شاید ہم سے اتنا بن نہیں پاتا اس کا اس کی خوشی نہیں ہوتی ہمیں اس کا بہت دکھ ہے کہ ہمارے دیش میں ڈائیبٹک پیشنٹ اتنا ہو گیا ہے کہ اتنا زیادہ شوگر فری چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اسی لئے بڑھ گئی ہے کہ شوگر ہے بھئی کیا کریں یہ ایک بہت بڑا پرابلم جی جی آپ کو لگتا ہے سر اس میں ہم انڈینز بسیکلی یا انڈین کانٹینٹ کے جو لوگ ہیں وہ کعبز زیادہ استعمال کرتے ہیں پروٹین کم کھا پاتے ہیں عادتا بولیے یا پیسے کے لحاظ سے سستہ پڑتا ہے کعبز کھانا پیڑ بھرنے کے لئے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ کھانے کی وجہ سے شوگر کا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ڈیابیٹک ہونے کے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں فائبر نہیں ہے وہ نقصان ہو گئی ہوگا اچھا اب جتنی بھی چیز اب جیسے بہت سارے شوگر کے پیشنٹ آئے میٹھا ہی چھوڑ دیتے ہیں جی پتا چلا میٹھا بند ارے بھائی کون گھتا ہے گھڑ تو کھا لو تھوڑا باڈی میں نرجی بھی تو چاہیے اور ساتھ میں گھنے کا رس پیو کبھی 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 پیو میں یہ نہیں کہتا ڈیلی پیو لیکن کبھی کبھی پیو اور کبھی کبھی مینگو آتے ہیں وہ کھاؤ کبھی ایپل کھاؤ فروٹ تو کوئی ایسا ہے نہیں جو شوگر کے پیشنٹ کو منع کیا گیا ہو اچھا آئیرویت گرانتھوں میں لکھا گیا ہے کی اپنی باڈی بیٹ کے مان لو آپ کا وزن نبی گلو ہے تو آپ نو سو گرام فروٹ کھا سکتے ہو مطلب یہ اس سمیں لکھا گیا تھا جب لوگ حضم کر لیتا اب تھوڑا سا یہ نہیں دیکھنا کی نو سو گرام بول دیا جتنا آپ کھا سکتے ہو جیسے ایک ایپل لیلو یا ایک بنانا لیلو ایسے ایک ایک فروٹ کر کے ڈیلی چینج کرتے جاؤ تو اس سے شوگر لیبل کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے انرجی بھی ملتی ہے انرجی بھی یہی سب سیکھنے کے لیے سننے کے لیے میں آیا ہوں جی نہیں مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ شو میں آئے ہو اور آپ کو ہم بڑی دیر سے تلاش رہتے اور لیکن یہ ہے کہ آپ سے آج یہ چیز میں نے جاننی ہے کہ آپ کی باڈی میں جو انرجی ہے جو آپ کا انرجی لیبل ہے ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے رات کے گیرہ بج رہے ہیں کہ پوری رات شوٹ کریں گے یہ جو یہ جو انرجی ہے یہ کہاں سے لے کے اس کے اندر تھوڑا سا بتائیے تاکی ہر پرسن جو آپ کو لائک کرتا ہے وہ اس کو جاننا چاہے سر انرجی تو ایسا ہے کہ جتنی انرجی لوگ اگر اس کو ایکسسائز میں تبدیل کر کے طاقت میں کنورٹ کر لیں تو سب سے مول منتر تو دیکھیں سر ویٹ ٹریننگ ہے مول منتر ویٹ ٹریننگ جب تک آپ ویٹ ٹریننگ نہیں کریں گے تب تک آپ کی مسلس ڈیولپنی ہوں گی مسل ڈیولپنی ہوں گی تو ہڈیوں کو نہیں پکڑیں گی وہ ڈھیلی ہو جائیں گی پھر وہ گل جائیں گی پھر طاقت ختم ہو جائیں گی ایک بار طاقت ختم ہوئی اس پھر دوبارہ نہیں آتی ہے انلیس انلیس آپ کے جیزا کوئی بدوان مل جائے اور وہ اس کو خوراک دے دے اور وہ خوراک ٹھیک سے استعمال کر کے پھر ویٹ ٹریننگ چالو کر دے ہم نے ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بنایا ہے ایک ایکس پلس گولڈ کیپسول اچھا جی مطلب وہ کیپسول ہم کہتے ہیں جس کی عمر چالی سے اوپر ہو گئی ہاں جی اور ہمیشہ تھکا تھکا رہتا ہے بلکل صحیح بات ٹوٹا رہتا ہے تو اس کے لیے بنایا ایکس پلس گولڈ کیپسول اچھا صاحب ایک کیپسول ڈیلی کھانا ہے صبح گہرہ بجے دس بجے جب بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ ناشتہ کیا اس کے بعد ترانت وہ کیپسول کھاؤ اور دودھ پیو آفیس نکل جاؤ اچھا پورا دن باڈی ایکٹیو رہتی ہے انرزی رہتی ہے مسل سٹرانگ رہتے ہیں اور آپ کی جو اورزہ ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا شریر ہر وقت چست رہے اور چہرے میں چمک رہے تو وہ آپ یقین مانیے کہ جو انسان چھ مہینے ایک سال تک اس کو لیتا رہتا ہے اور بس اس میں ایک ہی پھنڈا ہے کہ سنڈے کو چھوڑ دائیں ہفتے میں ایک دن چھوڑ دو تاکہ ہم اڈکٹ نہ ہوں لیکن یہ آپ کی اندرونی شکتی دیماغی شکتی مردانہ شکتی ہر طرح کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو کر دیتا ہے سیلز کو اور انسان کے اندر چیتنا بنی رہتی ہے زندگی کو اچھے سے جینے کی اس کے کانٹنٹ کیا ہوں گے موٹے موٹے والے جیسے تیسٹسٹرون بڑھاتا ہے جیسے جیسے نا تیسٹسٹرون کیا بڑھاتا ہے وہ بڑھاتا ہے شلاجیت شلاجیت سے تیسٹسٹرون آپ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر فلمک ایسڈ سب سے جازہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سفید مسلی وہ بیریہ کو تھک کر دیتی ہے